موسیقی میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبویں جاتی نہیں میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبویں جاتی نہیں میں نے اسم محمد کو لکھا بہت چوما بہت ہمارے لئے عزاز اور باعث افتخار ہے کہ ہمارے درمیان پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید صدیقی موجود ہے آپ کاندلہ کے علمی خاندان صدیقی کے چشم و چراغ ہیں آپ شیخ الحدیث مولانا محمد مالک کاندلوی کے فرزند اور تحریک پاکستان کے بزرگ رہنما مفسر و محدث مولانا محمد عدریس کاندلوی کے پوتے ہیں بلا شک و شبا آپ اپنے آباؤ اجداد کی علمی و دینی روایتوں کے حقیقی امین ہیں آپ ینیورسٹی آف دی پنجاب کے انسٹیٹوٹ آف اسلامک سٹیڈیز کے ڈاریکٹر ہیں تفسیر حدیث فقہ سیرت نبوی آپ کی تحقیق کے میادین ہیں آپ پاکستان اور بیرون پاکستان مختلف جامعات میں ان اعقاد پذیر ہونے والی کانفرنسز اور سیمینارز میں تحقیقی مقالات پیش کر کے بین الاقوامی سطح پر علمی دنیا میں اپنی شناخت بنا چکے ہیں نصف درجل کتب آپ کے کریڈٹ پر ہیں بی سیوں علمی و تحقیقی مقالات ملکی و غیر ملکی جامعات کے ریسر جنرلز کی زینت بن چکے ہیں میں انتہائی عدب سے اجتماس گزار ہوں جناب پوفیسر ڈاکٹر محمد سعج صدیقی سے کہ وہ تشتیم صدق اللہ معظیم صدر مجلس دین فیکلٹی علوم اسلامی عربیہ پروفیسر ڈاکٹر شفیق صاحب برادرم ڈاکٹر مہید دین حاشمی صاحب محترم طابش صاحب معظیز ساتھ ازاکرام عزیز طلبہ و طالبات میں بہت شکر گزار ہوں محترم ڈاکٹر شفیق صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس جامعہ میں اور خصوصاً سیرت کے اس پروگرام میں حاضری کا موقع عطا فرمایا اس لیے کہ اس جامعہ کے ساتھ میری بڑی بڑی مضبوط روحانی وابستگی ہے اور وہ مضبوط روحانی وابستگی آپ کو معلوم ہے سید شیخ صاحب ابھی ذکر فرما رہے تھے میری دادہ مخترم مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ کا سن انیس سو پچاس میں جب پاکستان ہجرت کی مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے تو سب سے پہلے وہ یہاں اس جامعہ کے اندر شیخ الجامعہ کی حیثیت سے آئے اور یہاں کئی سال خدمات سر انجام دیتے رہے اور اس کے بعد پھر یہاں سے جامعہ شرفیہ سے نسبت ہو گئی اور وہاں آپ بحیثیت شیخ الحدیث تعدم آخر خدمات سر انجام دیتے رہے اس لیے اس جامعہ سے میرا ایک آبائی اور جدی تعلق ہے اور اسی وجہ سے میں یہاں کی حاضری کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا ہوں الحمدللہ کئی موقعوں پر کانفرنسوں میں امتحانات کے ستسلے میں حاضری ہوتی رہتی ہے اللہ تعالی ان روابط کو ان تعلقات کو ان محبتوں کو ہمیشہ قائم رکھے سعید شیخ صاحب نے بہت لمبا چوڑا تعریف کر آیا اور جو خاندانی نسبت بتائی ظاہر ہے وہ تو ہے باقی جو کچھ انہوں نے کہا وہ ان کے دعایا کلمات ہیں میرے لیے آپ بھی دعا کریں کہ میں ویسا ہو جاؤں جیسا وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر مہید دین حاشمی صاحب ہمارے نوجوانوں کو علمی پیغام دے رہے تھے صاحب علم ہیں استاد ہیں لہذا علمی پیغام دے رہے تھے میں ظاہر ہے کہ علمی دنیا کا ایک خادم تو ہوں ایک طالب تو ہوں لیکن علمی دنیا کا کوئی ایسا کوئی نام نہیں ہوں جس کو کوئی امتیازی حیثیت حاصل ہو عملی دنیا کا البتہ ضرورات ہے اور جب تک اللہ نے ان ہاتھوں پاؤں میں اس زبان میں ان آنکھوں نے اور ان آنکھوں ان کانوں میں طاقت و قوت رکھی ہے انشاءاللہ عمل کرتا رہوں گا ایک عملی پیغام ہے کہ جو میں آج کے نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں چاہے وہ نوجوان طلبہ ہوں یونیورسٹی کے جامعہ کے اور چاہے وہ طلبہ ہوں اور اساتذہ ہوں اور وہ پیغام کیا ہے کہ دیکھئے آپ ایک بہت بڑی جامعہ کے اساتذہ اور طلبہ ہیں اور یہ آپ کی خوش قسمتی ہے یہ ان طلبہ کی خوش قسمتی ہے جو اس جامعہ میں اپنی علمی پیاس گجھانے کے لئے آئے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں بہت بڑے بڑے اساتذہ سے قسم فیض کرنے کا موقع تا فرمایا ہے جب علمی دنیا میں انسان قدم رکھتا ہے پڑھتا ہے معلومات جمع کرتا ہے جیسے ڈاکساپ نے فرما رہے تھے کہ معلومات کا ایک ذخیرہ انسان اپنے اندر جمع کرتا ہے اس معلومات کے ذخیرے کو اگر وہ کلاسی فائی کرتا ہے وہاں تک نہ رہے جہاں تک موجود دن حاشفی صاحب فرما رہے تھے اس سے آگے بڑھے اور اس سے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی رائے بنتی ہے وہ کوئی نہ کوئی رائے قائم کرتا ہے اس علم کی روشنی میں جیسے ہم دیکھتے ہیں فقہا تھے محدثین تھے علم جرع تعدیل کے عیمہ تھے انہوں نے بہت پڑھا بہت مطالعہ کیا شخصیات کو دیکھا شخصیات کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد رائے قائم کیا فلا آدمی سقہ ہے فلا غیر سقہ ہے فلا صدوق ہے فلا امین ہے یہ رائے قائم کیا فقہاں نے غور کیا فکر کیا احادیث کا مطالعہ کیا قرآن کریم کیا مطالعہ کیا اور ہمارے لئے مسائل نکال کر سامنے رکھے رائے قائم کی کہ یہاں اس مسئلے میں ہماری رائے یہ ہے اس رائے کے لئے یہی اصل بات ہوتی ہے علم کا حق یہی ہوتا ہے علم کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ انسان رٹے لگا لے اور رٹے لگا کر معلومات کا ایک خزینہ اور معلومات کا ایک زخیرہ اپنے ذہن میں دماغ میں جمع کر لے اس معلومات میں سے کچھ استمباد کرے اور کوئی رائے نکالے اور اس رائے کے اندر اللہ تعالی نے اسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزادی دی ہے لیکن اس آزادی کی دو بنیادی شرائط ہیں اور وہ دو بنیادی شرائط کیا ہیں پہلی شرط یہ ارشاد فرمائی کہ یا ایوہا لذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول تمہاری رائے اللہ اور اللہ کے رسول کی رائے سے آگے نہیں ہوئی چاہیے تمہاری رائے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کا ان کی تعلیمات کا ان کے احکام کا پیروی کا اور اتباع کا جذبہ ہونا چاہیے اس کے پیچھے چلنے کا جذبہ ہونا چاہیے اس سے آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ اور اللہ کا رسول مطبوع ہیں وہ تابع نہیں ہیں تابع میں اور آپ ہیں اللہ اور اللہ کا رسول متع ہیں میں اور آپ مطی ہیں یا ایوہا لذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالی نے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا مطری بنایا ہے اور ظاہر ہے کہ مطری پیچھے چلتا ہے مطری کبھی آگے نہیں چلتا ہے